لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساریز بلیڈم کی شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں بس اپنے بچی دیر بعد موربی پہنچنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی موربی حادثے کے جو پیلت ہیں ان لوگوں سے مل بھی سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور موربی پہنچ کر وہاں جو حادثہ ہوا ہے اس پر پہلے ہی کل ایک بڑی بیٹھا کر چیزے تھے وہاں پر جس طرح سے رسکی آپریشن چلایا گیا حادثہ کیسے ہوا ساری جانکاری بھی پردھان منتری نریندر موڈی لیں گے اب تکوری دیر میں پردھان منتری نریندر موڈی موربی پہنچ رہے ہیں موربی حادثے کی جانچ سے موربی حادثے میں برشتہ چار سب سے بڑا گنے گار کے طور پر سامنے آیا آج تک کی گراؤنڈ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ رپیر کے نام پر کیبل بریج میں پرانا اور گھٹیا سامان لگا دیا گیا یہی پرانا اور گھٹیا سامان ایک سو چونتیس لوگوں کی موت بن گیا گجرات پولیس نے اب تک اس معاملے میں نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے لیکن کمپنی کا نام اب بھی ایف آئر میں نہیں ہے مالک تو بہت دور کی بات ہے تو کیا بڑی مسئلیوں کو بچایا جا رہا ہے کیا چھوڑے چھوڑے کربچاریوں کو گرفتار کر کے اس کمپنی کے مالک کو پولیس بچا رہی ہے موربی کے گناہگاروں کا کب ہوگا حساب کہاں تک جانچ بڑی مچھلیوں پر کب آنچ لاپرباہی کے ایک سو چونتیس شکار اب تک نو گرفتار موربی پول حادثے میں گجرات پولیس کی کاروائی تیز ہو گئی ہے وہیں اس حادثے سے سبک لیتے ہوئے گجرات اور دیش کے دوسرے شہروں کے کیبل بریج پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے دوارکہ میں بنے صدامہ کیبل بریج کو بند کر دیا گیا ہے وہیں اہمداباد میں حال ہی میں شروع ہوئے اٹل بریج پر ایک ساتھ صرف تین ہزار لوگوں کو ہی جانے کی اجازت دی گئی ہے اب تک اٹل بریج پر کوئی لیمٹ تیہ نہیں تھی دیوالی کی چھٹیوں میں چار سے پانچ ہزار لوگ بھی اکٹھا ہو رہے تھے اگر ایسی صاف دھانی پہلے بڑھتی گئی ہوتی تو موربی میں ایک سو چونتیس لوگوں کی جان نہیں جاتی اب گجرات پولیس نے جن لوگوں کو پکڑا ہے ان میں شامل ہیں اوریوہ کمپنی کے دو مینجر دیپک پاریک اور دینش دوے مرمت کرنے والی پتا پوتر کی جوڑی پرکاش پرمار اور ان کے بیٹے دیوانگ بکنگ کلرک منسک ٹوپیا اور مہدیر بھائی سولنکی کے علاوہ تین سرکشا گارڈ آلپیش گوہل دیلپ گوہل اور موکیش چوہان پولیس نے اس نے آتکالیک اس میں فریاد داخل کی گئی ہے ایفائیر داخل ہوئی ہے اور پولیس دورہ بھارتی دنڈ سہتہ کی جو سٹک سیکشن سے اس کے انصار اس میں گناہ داخل کیا گیا ہے اور ہماری سپیشل انویسکیشن ٹیم اس پورے پرکن کو دیکھ رہی ہے اس کیس میں تمام سائنٹیفیک ویگنانک پوراو لینے کے بعد ایفائیر داخل کی مدد لینے کے بعد اس میں چارشی ٹملوک ہیں حالانکہ پولیس نے ایفائیر میں کمپنی کے نام کا ذکر نہیں کیا ہے جبکہ یہ صاف ہے کہ پول کے مینٹیننس کو لے کر اوریوہ کمپنی اور موربی نگرپالیکہ کے بیچ قرار ہوا تھا سوال اس پر بھی اٹھ رہے ہیں کہ موربی کے اس احتیاسک پول کی مرمت کی ذمہ داری نگرپالیکہ نے گھڑی اور بل بنانے والی اجنتہ اوریوہ گروپ آف کمپنیز کو کیسے دے دی 1971 میں اجنتہ کوارڈز کے نام سے اس کمپنی کو اوڈھف جی راگھف جی پٹیلنی شروع کیا تھا وہ پہلے وال کلوک بنائے کرتے تھے آج یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نرماتہ بتائی جاتی ہے آج اجنتہ اوریوہ گروپ کو مینجنگ ڈیریکٹر جیسوک بھائی بھلودیا لیڈ کر رہے ہیں اس گروپ سے جوڑی کمپنیاں سیرامک ٹائلز ایلیڈی الیکٹریکل اور الیکٹرونک سامان کوارڈز گھڑی اور ایگ بائک بناتی ہیں اتنی بڑی گھٹنا 140 لوگ مارے جاتے ہیں جس میں 45 بچے ہیں اور جو پہلی گرفتاری ہوئی ہو کس کی چوکیدار کی ٹکٹ بیچنے والے کی یہاں تک کی کئی بڑی بات نہیں ہے کل کو پولیس اپنی جاتی جنسی میں کہہ دے کہ جو لوگ مرے ہیں وہ خود اپنی موت کے ذمہ دار ہیں وہ یہاں سیوسائٹ کرنے کے لئے آئے تھے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں جتنے بھی ایسی گھٹنائے ہوں گی میلے لگیں گے جہاں پر ایسی ہاتھ سے ہوں گے کیا ذمہ دار وہاں لوگوں کو ٹھہرا دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ جس کمپنی کو اوریوہ کو یہ ٹھیکا ملا تھا اس کی ڈیوٹی تھی اس کا مینٹیننس ہو سات مہینے بند ہونے کے بعد جب کھولا گیا تو سیکیورٹی آرڈٹ کیوں نہیں ہوا ہاں اس کا سیکیورٹی آرڈٹ کا N.O.C. نہیں ہے اور N.O.C. نہیں ہے اس کا مطلب آرڈٹ نہیں ہوا اگر نگر پالی کا دوسری سب سے بڑی ذمہ دار کہ اگر سیکیورٹی آرڈٹ نہیں ہوا آپ کے ناک کے نیچے پانچ دن سے اتنا بڑا پروجیکت کیسے چل رہا تھا چونکہ اس کمپنی کو کیبل بریچ کی مینٹینس کا تجربہ نہیں تھا اس لئے اس نے ٹھیکا خود لیا لیکن رکھ رکھاو کا سب کانٹریکٹ دیو پرکاش سالوشن نام کی کمپنی کو دی دیا مرمت پر دو کرو روپے خرچ ہوئے اور پھر کمپنی نے خود ہی 25 اکٹوبر کو اسے آم لوگوں کی لئے کھول دیا ویریفیکیشن اور فیٹنس سرٹیفیکٹ تک نہیں لیا گیا وہیں آفسر بھی سوتے رہے فورنسیک ریپورٹ کی مطابق پل پر پر پرانے تار لگائے گئے تھے اور اسے آج تک کی گراؤنڈ ریپورٹ میں بھی دیکھا گیا چونکہ یہ آپرا دکلا پر وہی 134 لوگوں کی موت کی وجہ بن گئی ہے اس لئے ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے جنہیت یاچکا میں سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کے نیترد میں ایس آئی ٹی بنا کر جانچ کی مانگ کی گئی ہے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ ایسی گھٹنا بھوشے میں دوبارہ نہ ہو اس کے لئے دیش بھر میں جتنے بھی پرانے پل یا مانیومنٹس ہیں وہاں جمع ہونے والی بھیڑ کو مینج کرنے کے لئے سخت اور ویوارک نیم بنانے کی گوہار لگائے گئی ہے گوپی گھانگر کے ساتھ آشوتوش مشرا موربی آج تک اب سے بس تھوڑی دیر میں پردھان منترے نیریند رمودی حادثے میں گھائے لوگوں سے ملنے کے لئے موربی کے سیول اسپتال جائیں گے وہ ایس پی آفیس میں ان پریواروں سے بھی ملاقات کریں گے جنہوں نے اپنوں کو اس حادثے میں کھو دیا ہے اس کرتبے پت کی جنبیواری کو لیتے ہوئے میں آپ کے بیچ میں لیکن کرونا سے بھرا من ان پیڑی پریواروں کے بیچ میں نہیں ملنے سے کوئی پروبلم نہیں ان کو تو کل آنا چاہیے تھا جو پورا پروگرام تھا وہ اس کو رد کرنا چاہیے یہ سبھی پولٹیکل ریلی راہل گاندی نے بھلے ہی یہ کہہ دیا ہو کہ وہ موربی حادثے کا راجنیتی کرن کرنا نہیں چاہتے لیکن کانگریز کی نیتا بی جے پی پر حملہ ور ہیں پی ایم موڈی نے کل موربی حادثے کے بعد ریویو میٹنگ کر راہت اور بچاف کے انتظاموں کا جائزہ لیا آج پردھان منتری موڈی موربی پہنچ رہے ہیں لیکن کانگریز کا سوال ہے کہ آج کیوں پی ایم موڈی کل ہی موربی کیوں نہیں آئے ایسا نہیں تھا کہ ایسا کوئی پروگرام تھا پولٹیکل ریلی تھی پولٹیکل ریلی ایک دن کے لیے بند نہیں کر سکتے ہم اپوزیشن میں ہیں تو بھی ہم نے اپنی یادترہ جو نیزداری تھی وہ ایک دن کے لیے پوشپن کر دیا پردان منتری جی کا گجرات ہے پردان منتری جی ہم مکشہ منتری رہے ہوں یہاں کا نیٹیو ہے ان کو یہ کرنا چاہیے آرجون موڈ باڈیا گجرات کے ورش نیتا ہے وہ موربی حادثے کے کچھ ہی گھنٹے کے بھیتر یعنی رات کے لگ بھگ ساڑھے آٹھ بجے موربی پہنچ گئے تھے پی ایم موڈی آج موربی پہنچ رہے ہیں دوپیر تین بچ کر پینتالیس منٹ پر وہ موربی بریج جائیں گے جہاں حادثہ ہوا تھا شام چار بجے وہ موربی سیویل اسپتال جائیں گے اور گھائلوں سے ملیں گے سوا چار بجے وہ موربی ایس پی آفیس جائیں گے کانگریس ان کے اس دورے کو دکھا وہ بتا رہی ہے مہیں تو چھے چالیس کو گھٹنا ہوئی یہ ساڑھے آٹھ بجے وہاں پہنچ گیا تھا لیکن یہ جو ایک گھٹیا مانسکتہ ہے پردان منٹری جی یہاں کوئی شادی میں نہیں آ رہے ہیں یہاں آئیں گے رویں گے اوہیں پریں گے یہ ناٹک باجی ہوگی لیکن مریجوں کی دیکھپال کرنے کے باوجود پردان منٹری جی جو روم میں جائے وہ روم ٹھیک ہونا چاہیے یہ جو مانسکتہ ہے مریج ٹھیک ہونا نہیں چاہیے گجرات میں چناؤں ہیں اور بی جی پی کے علاوہ آم آدمی پارٹی اور کانگریس کے نیتا سوبے میں موجود ہیں راجستان کے مکھے منٹری اشوک گہلود بھی کل مور بھی پہنچے انہوں نے اور وہ کمپنی کو دیے گئے ٹھیکے میں بھرشتہ چار کی آشن کا جتائی یہ صحیح باتیں سامنے آنے چاہیے کمپنی کی بات بھی آنے چاہیے کمپنی نے کوئی ڈونسن دیا ہے یا کوئی ٹھیکہ لیا ہے یہ باتیں ستھے سامنے آئے گا کمیشن کی ریپورٹ سے آئے گا آج کوئی لوگا ایریش کر لیا دکھاوے کے لیے وہ ہمارے جانے کے بات کیا ہے تو میرا مانا ہے کہ ہم نے آج جا کر سرکار پر دوا بنانے کا کام کیا ہے کہ نیائے ملے ان کو جن کے پریبار میں حاصل ہوئے ہیں جو گائل ہوئے ہیں ان کو نیائے ملنا چاہیے موربی حادثے کے بعد اپنوں کو کھونے والے پریواروں کی کہانیاں لگتار سامنے آ رہی ہیں اس حادثے میں موربی کے ایک پریوار نے اپنے سات لوگوں کو کھو دیا حادثے میں جان گوانے والے چار چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو چھوٹی کے دن جھولتو پل پر گھومنے گئے تھے پریوار کے آٹھ لوگوں میں سے بس ایک بہن واپس لوٹ سکیں جن کے لیے موت کا درش ہر ساس پر بھاری ہے ننط، دیو رانی اور اپنے بچوں سہیت آٹھ لوگ اس دن جھولتو پل کو دیکھنے گئے تھے ننط کے بچے دیوالی کی چھوٹی میں آئے تھے گھر میں خوب رونک تھی انہی کیا پتا تھا کہ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے بس وہی بچی رہیں گی ایک گھر سے ایک ساتھ ساتھ لوگوں کا جناسہ اٹھ جائے اس درد کو سہنی کا حوصلہ کہاں سے لائیں گی حادثی کی خبر سن کر ان کا دیوار آریف بھی دوڑا آریف کی پتنی اور دو بچے گھومنے گئے تھے آریف کا کہنا ہے کہ ایک بیٹا تو گھنٹے بھر باد ہی مل گیا پریوار کے باقی لوگوں کا شب سبح چار بجے تک اسپتال میں آتا رہا موروی بریج ہاتھ سے میں اپنی پتنی اور دو بچوں کو گوا دیا اس وقت آریف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے آریف بھائی دونوں بچے اور پتنی پورا پریوار بھی کھڑ گیا بہت بڑا لگ رہا ہے کہاں شاہے کہ وہ بتا نہیں لیکن بہت بڑا ہوا بول نہیں پہو گا آریف کا کہنا ہے کہ حادثے کا اتنا بھیانک منظر تھا کہ وہ جم سے گئے تھے آریف یاد کر کے سہر اٹھتے ہیں جب ریسکیو کے دوران مہلاؤں اور بچوں کے شب نکالے جا رہے تھے اس دوران ایک مہلہ کا شب جب باہر نکالا گیا تب بھی بچہ اس کی باہوں میں ہی تھا بچے بھی اس کے ساتھ تھا ماں نے بچے کو ایسے ہی گود میں ہی لے کے گود میں ہی تھا گود میں ہی تھا میں وہاں پہ پوچھا نا ہم دونے تب نکل رہے تھے نا سب لوگ تب اس بچے عورت کو دیکھا میرا تو دیمہ کی نہیں چل رہا تھا میں ستر ہسپیٹل چلا گیا موربی حادثے کو لے کر چانچ اور گرفتاریوں کا دور شروع ہو گیا ہے لیکن جمیلہ بہن کو ان خبروں سے کیا لے نا ان کی آنکھوں میں تو اب بھی ہستے کھیلتے بچوں کی تصویریں تیر رہی ہیں جو اگلے ہی پر ان کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے گوپی گھنگر بنیاد موربی آج تک موربی پل حادثے کے بعد کئی گھروں میں موت کا سناٹا ہے کسی کو وشواس نہیں ہو رہا کہ ایک دن پہلے جہاں ہسی خوشی تھی جو ہسی خوشی گھر سے نکلے تھے اب ان کی تصویروں کے ساتھ ہی زندگی گسرے گی بزرگ ماتا پتا کیلئے نوجوان بیٹے کو کھونے سے بڑا غم کچھ نہیں ہوتا کون چاہتی کون سمزہب کون چھوٹا کون بڑھا کون کمسور کون طاقتو کیا سچ اور کیا جھو سب کچھ تو ختم ہو گیا اب ایک ایک ماں کا لادلہ بیٹا نہیں رہا ایک بہن کا اس کا پیارا بھائی بھی کھو گیا ایک پتا کا پتر بھی بلا گیا اب ان ماں کے آسو کا حساب کون دی کون دیلہ سا دے سکتا ہے کہ ان کا وارس ان کا لگتے جگر ان کا چشم و چراب کہیں نہیں گیا کون ایک بہن کو دلاثہ دے سکتا ہے کہ اس کا بھائی لوٹ آئے گا کیسے ایک باپ کو یقین ہو جائے کہ رویوار کی شام موروی میں جو ہوا وہ سب جھوٹ تھا سراسر جھوٹ یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ موروی کا یہ کڑوا سچ ہے کوئی دلاثہ نہیں دے سکتا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو کچھ ہوا وہ پورے دیش کو رولا گیا ہے گجرات کو تڑپا گیا ہے رویوار کا وہ نمحہ موروی کو سب سے بڑا صدمہ دے گیا ہے اور اسی صدمی کا حصہ ہے یہ پریبار موروی پر ویدناو کا پہا ٹوٹا ہے موروی کا جھوٹا پل ٹوٹا تو اس کے ساتھ ساتھ کئی زندگیوں کی دور بھی ٹوٹ گئی انہیں میں سے ایک تھا انیس سال کا احزاد شاہ عبدالشاہ فکیر اب وہ نہیں رہا صرف اس کی یادیں بچی ہیں اور پریجنوں کی آنکھوں میں آنسوں کامبار عبدالشاہ فکیر اپنے دوستوں کے ساتھ اسے جھولتے پل پر پہنچا تھا سب کچھ ختم ہو گیا عبدال کے پریجنوں کو اس کے نکاح کی حسرت تھی لیکن آنکھوں کے سامنے جناسہ دیکھ کلے جا پھٹا ہے ان آنکھوں میں آنسوں کی سیوہ بچا کیا ہے زمان پر کرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں چہری تو مانو درد کی پوری کتاب بن چکے ہیں بلکل دیکھیں یہاں پہ ان کے لئے بول پانا بھی مشکل ہو رہا ہے کل آپ بھی وہاں پہ تھی وہاں پہ آپ نے آپ اسپتال میں تھے یہاں کے آپ ہی کے گلی کے تین بچوں کی موت ہوئی ہے پانچ لوگ ابھی بھی جو دو لوگ ہے ابھی بھی گمشدہ ہے گمشدہ ہے دو لوگ جی تین لوگ دو تین میلے لیناس ہمارے بچوں کبھی سوچا تھا اتنا دردنا پردان منتری نریندر موڈی با سب سے کشی دیر میں مور بھی پہنچنے والے ہیں لیکن ایک ایسی تصویر یہاں پر آئی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ اوریوہ کمپنی دیکھیں جس کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا تھا اسپول کی مرمت کا اس کے پوسٹرز کو ڈھکا جا رہا ہے اس کے جو بینر پوسٹر لگے ہوئے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے مور بھی پہنچنے سے پہلے اوریوہ کمپنی کے پوسٹر کو ڈھک دیا گیا ہے اور کپلے سے ڈھکتے ہوئے دیکھیں ہم آپ کو جا رہے ہیں سبیت کپلہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے آپ سے کسی بھی سمیں پردھان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور اس سے پہلے اس کمپنی کے پوسٹر کو ڈھک دیا گیا ہے اور اسی جگہ پر پردھان منتری نریندر موڈی آنے والے ہیں وہی پر یہ پوسٹر لگا ہوا تھا اسی کمپنی کا اسی کمپنی کے پاس اس جھولتو پل کے رکھ رکھاو کا ذمہ تھا اور اس کا جو رینویشن ہوا تھا پانچ دن پہلے یہ کھلا تھا اور جو مرمت کا کام ہوا تھا وہ بھی اوریوہ کمپنی نہیں کیا تھا اوریوہ کمپنی ہی اس کے ٹکٹ بیچا کرتی تھی اور اوریوہ کمپنی کے اس پوسٹر کو پرثان منتری نریم درموڈی کے آنے سے پہلے ڈک دیا گیا دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر پھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پوری طرح سے اس سفید کپڑے سے ڈھٹ دیا گیا اور پرثان منتری نریم درموڈی موربی پہنچ چکے ہیں خبر یہ آئی ہے کہ پرثان منتری نریم درموڈی جنہیں موربی پہنچنا تھا وہ اس سمیں موربی پہنچ چکے ہیں اور بس اب سے کچھ ہی دیر میں یہ ہو سکتا ہے علانہ یہ اس بات کے عادی کارک پشتے ابھی تک نہیں ہوپائی ہے کہ جو پیڑت لوگ ہیں پریوار کے لوگ ہیں ان لوگوں سے پرثان منتری نریم درموڈی ملاقات کریں گے تو پرثان منتری نریم درموڈی موربی پہنچ چکے ہیں پیڑت لوگوں سے ملاقات کریں گے یہ بڑا حادث تھا اس سے پرثان منتری نریم درموڈی گجرات کے دورے پر ہیں لگن جیسے موربی کا حادثہ ہوا انہوں نے اپنی ریلیاں اپنی بھاشن سب کچھ رد کر دیا تھا لوگوں سے ملنا جلنا رد کر دیا تھا چیول سرکاری کا رکھنموں میں شامل ہونے کی انہوں نے انمتی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں بہت دروت ہوں سیدھے گوپی گھانگر گوپی بتائیے پہنچ چکے ہیں پردان منتری نریندر مودی آگے کیا کرکھنم ہوگا کوئی جانکاری مل پائی ہے بلکل دیکھیں پردان منتری نریندر مودی کا جو ہیلیکاپٹر ہے وہ فیلحال یہاں پہ پہنچ چکا ہے اور پردان منتری کا جو ہیلیکاپٹر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہیلیکاپٹر ہے وہ بلکل یہاں سے جو مچھو ندی ہے جس کے اوپر یہ جھلتو پول بنا ہوا ہے وہاں سے گزرا ہے یعنی کہیں نہ کہیں پردان منتری نے اس کا جو ایریل سر کہہ سکتے ہیں کہ پردان منتری نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ پورا جو مچھو ندی کے اوپر سے ان کا ہیلیکاپٹر گزرا ہے ساتھ ہی آپ کو بتائے کہ ابھی بھی جو ریسکیو آپریشن ہے یہ ریسکیو آپریشن اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے پردان منتری جو ہے وہ یہاں پہ پہنچیں گے ٹھیک سامنے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے جو باندھ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بریج گیرا ہے اس کے ٹھیک سامنے والا حصہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے ٹھیک پیچھے کیامرمن اجوالوزہ کو کہوں گی کہ وہ حصہ دکھائی جہاں پہ پردان منتری ابھی کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں آپ وہاں پہ جو سامنے والا حصہ ہے جہاں سے بریج کے اوپر انٹری ہوتی ہے پردان منتری وہاں پہ آئیں گے پورا جو ابھی ریسکیو آپریشن جو سلچ آپریشن ہو رہا ہے اس کا بیورہ کریں گے پردان منتری اور اس کے بعد پردان منتری یہاں سے سیدھا اسپتال جائیں گے جو مریض ہے ان لوگوں کو دیکھیں گے ان لوگوں کی تبیت پوچھیں گے اور اس کے بعد اسپی آفیس پہ ایک میٹنگ بھی رکھی گئی ہے سعید گوپی اس سمیں وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوپی ہماری سمفادرہ تھا گوپی گھانگر ہماری ساتھ تھی اور پردان منتری مریندر موڈی مور بھی پہنچ چکے ہیں جس کا انتظار تھا اور وہ پیڑت پریبار سے ملیں گے